اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر سے خوش حمدید آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر یوٹیوب چینل اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بھی انسٹنٹ گیزر کے بارے میں ہی ہے میرے کچھ دوستو گئے ہیں بہت سارے میسج بیجے تھے اور تقریباً سب کا ایک ہی مسئلہ تھا وہ مسئلہ کیا تھا وہ ہم کیسے ریپیئر کریں گے اور اس ویڈیو کا پورا ٹاپک بھی اس کے بارے میں ہے تو بغیر آپ لوگوں کا وقت ضائع کی ہوئے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس میں مین مسئلہ جو آ رہا ہے یا جن لوگوں نے کمنٹس کی تھی اور بہت زیادہ پھوچھا جانے والا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا انسٹنٹ گیزر ٹک ٹک کرتا رہتا ہے برنر بھی آن ہو جاتا ہے پادنی بھی گرم آنے شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ سیکنڈ کے بعد یہ گیزر بند ہو جاتا ہے اور اس میں مین مسئلہ جو ہے جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹک بدستور شول آن ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہے تو آج ہمارے ساری ویڈیو کا ٹاپک اس کے بارے میں ہے اس کا بہت ہی آسان حل ہے تو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو ہم آہ اس کی سیل کی ڈبی کے بجائے ہم اس کو چاردر سے سپلائی دے رہے ہیں فکس وولٹیج بتاتا ہے یہ آپ وولٹیج بھی دے سکتے ہو تری پوائنٹ ون سیون ہم نے رکے ہوئے ہے ایڈیسٹیبل تاکہ یہ جب سٹارٹ کرتا ہے تو توڑے وولٹیج ڈاؤن ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے توڑے زیادہ رکے ہوئے ہیں تو میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ٹک ٹک بدستور جاری ہے اس کی اور یہ کچھ دیر کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کا مین مسئلہ ہے آگ بھی اس میں جلتی ہے لیکن ٹک ٹک بدستور جاری رہتی ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو یہ آتا ہے کہ اس کا یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ لمبی پین والا یہ اسی کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ دو جو ہے یہ اس کی سپارکنگ یا اگنیٹر نیڈل ہے یہ والا جو ہے یہ فیڈ بیک کا ہے یہ باقی کی نیز بطر تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو اگر کسی نے چھیڑا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ والی جو کیبل ہے یہ غلط ڈالی ہے اس میں جو یہ سرکٹ لگا ہوا ہے میں آپ کو ایک دوسرا دکھا دوں جس کے اوپر ایچ وی ون لکھا ہوا ہے ایچ وی ٹو لکھا ہوا ہے اور ایس لکھا ہوا ہے ایچ وی ون اور ایچ وی ٹو یہ ہوتا ہے انہوں سپارکنگ نیڈلز کا ان دونوں میں ایچ وان ایدر لگا لے ایچ و ٹو ایدر لگا لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے ایس والا ان کے علاوہ کہیں لگا لیا اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ پھر مسئلہ کرتا ہے اس کی نیڈل دیکھ لیں یہ لمبی ہوتی ہے اور باقی ایگنیٹر کی جو ہے سپارکنگ نیڈلز یہ لمبائی میں چھوٹی ہوتی ہے اس کی نسبت تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسی شول آن ہو جاتا یہ فیڈ بیک دیتی ہے سرکٹ کو کہ اب آپ ایگنیٹر سرکٹ کو بن کر دیں یعنی سپارکنگ بن کر دیں تو اگر کسی نے اس کو ریپیئر کیا یا چیڑا ہے تو اکثر یہ کیبل غلط لگ جاتی ہے تب بھی یہ مسئلہ کرتا ہے کوشش کر لیں کہ جو ایس پوائنٹ والا ہے یہ جو میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ ایس پوائنٹ والا یہ فیڈ بیک کا ہوتا ہے یہ والی کیبل آپ نے ہمیشہ اس لمبی پن کے ساتھ لگانی ہے دوسرا مسئلہ اگر کسی نے یہ نہیں چھیڑا اور پھر مسئلہ آ گیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوز ہو اور یہ صحیح اس کے ساتھ کانٹینیوٹی نہیں بناتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نکال کر اس سے اس کے اندر یہ جو ہول ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا تاکہ پورا خالی ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کٹ کر یہ سیرہ جس طرح یہ کٹر سے کٹ گیا یہ نیا سیرہ کر لینا ہے اور پھر اس کی اوپر بہترین اس کے سنٹر میں پتلا سسرا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی کیبل کی کانٹینیوٹی کرنی ہے اور فل مضبوط چھڑانا ہے اند تک اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو کامن مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اس میں آگ جلاتے ہیں تو وہاں اس کی اوپر جو ہے انہوں نے تامبے وغیرہ کی یا الومینیم وغیرہ کی اوپر سے کلی جو ہے وہ نیچے اترنا شروع کر جاتی ہے جب زیادہ ہیٹ اپ کرتے ہیں کسی نے شولہ بہت زیادہ بڑایا ہوتا ہے جس طرح یہ دیکھو اس کی یہ پڑ جاتی ہے اوپر تو یہ جو ٹھکڑے ہیں یہ نیچے گرتے ہیں یہ نیچے گرتے ہیں تو اس کی اوپر آ جاتے ہیں اس کی اوپر چھپک جاتے ہیں کیونکہ وہ گرم ہوتے ہیں یہ بھی بلکل سرخ ہوتا ہے تو اس کی اوپر چھپک جاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ دوبارہ آن کرتے ہو تو ہیٹ جو ہے ان کلیوں کو لگتی ہے اس کی اوپر جو لپٹی ہوتی ہے اس تک نہیں پہنچتی تو وہ یہ کر لیتا ہے کہ جب اس سرکٹ کے اندر اگر فرض کر لے ڈیڑھ یا پونے ایک منٹ کے اندر اندر یہ فیڈ بیک نہ دے تو یہ سرکٹ گیس بند کر دیتا ہے تو آپ کا گیزر دوبارہ بند ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے تاکہ یہ ڈائریکٹ ہیٹ کے ساتھ کانٹیکٹ پنا سکیں صاف کیسے کرنا ہے کسی بھی ریکمال پیچ کے ریتی وغیرہ سے لیکن سب سے اچھا کام جو ہے یہ جو سکاچ ہوتا ہے برتنو والا یہ اس کی لیے بہت بہترین ہے نا اس کی اوپر کوئی خراش پڑتا ہے اسی طرح یہ سپیشل اس کی لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بہت بہترین کام کرتا ہے جو برتنوں کا پیڈ ہوتا ہے سکاچ پیڈ جس کو کہتے ہیں تو اسی طرح صاف کر کے اس کو دوبارہ لگائیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر ان تین طریقوں کے علاوہ پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ کے سرکٹ کا مسئلہ ہے پھر آپ کا ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے میں آپ دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس کو میں اپنی جگہ پہ فیٹ کر دیتا ہوں کہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے تو میں اس کو ذرا لوس کر کے دونوں کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لگا لیتا ہوں اب دوبارہ آن کرتے ہیں اب دیکھنا ابو ٹک ٹک بند ہو گئی اس کی دوبارہ دیکھتے ہیں یہ میں نے بند کر لی دوبارہ آن کرتے ہیں یہ دیکھیں آن ہی رہے گا ٹک ٹک بند ہو جاتی ہے جو اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو یہ جی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو آہ امید ہے اپنے لائک تو کر دیا ہوگا آہ آپ نے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں آہ تاکہ یہ اگر کسی بھائیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا فالٹ ہوتا ہے تاکہ وہ گھر پہ خود ریپیئر کر سکے جو ہمارا ایم یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ویورز ہے وہ کم از کم اپنے گھر کا کام خود کر سکے تو جو نئے ہیں چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اس میں سب سے پہلے آہ یوٹیوب کے لوگریتم سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے آنے والے جتنی بھی دوست ہیں وہ ویڈیو دیکھ کر سسکرائب نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں میرے تو یہ ہم ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کل اچھا سا کمیٹس کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خدا حافظ خوش رہے اور خوش رکھیے